پاکستانی ڈیڑھ عرب روپوں سے زیادہ ان دو پلیئرز کو جو ہے وہ خریدا گیا ہے اتنے میں تو کسی ملک کی کوئی لیگ ہو جاتی ہے پوری کی پوری آئی پیل کی جو آکشن ہے وہ پاکستان میں اس وقت بھی ٹرینڈنگ ہے اتنا پیسہ ہم نے کبھی پی ایس ایل کے ایک فرنچائز پر نہیں لگایا جتنا وہ ایک ایک پلیئر کو خریدنے پر لگا رہے ہیں پیٹ کمنز کی بات کریں یا پھر ان کے ساتھ مسٹراک کی بات کریں تو بہت بھاری معافظوں پر خدمات حاصل کی گئی ان کی اسٹریلیا اسٹریم میری صاحب سے وہ بہتر ہے انڈیا سے تو بہتر ہے یعنی کل بھی وہ ٹرینڈنگ میں رہی آج بھی ٹرینڈنگ میں ہے اور ٹرینڈنگ میں کیا ہے 24.75 کروڑ انڈین روپیز آئی این آر بابر آزم سال بھی اتنا کھیل لے تو اتنے پیسے نہیں آئیں گے جتنا براد براد کولی بھگ گیا جتنے کا بمراہ جو ہے جتنے کا وہ بکینا بھی بارہ انڈین کروڑ کا بکینا شہین فریدی جتنا مرضی پاپا بانجے جتنا مرضی کمالے وہ سال میں اتنا نہیں کمال سکتا جتنا وہ بکینے بے اس کو بارہ کروڑ پہ آ کہ ہم یہ پاکستانی میں اپنی بھی بات کروں نے ہم انہیں پیسے کو ہی نہیں دیکھے ہوئے جو کہ اس میگا آکشن میں لگ رہے ہیں سو اسمان پیسے 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 کیسے اب یہ ایپیل میں ہو کیا رہے ہیں اتنی دولتا ہم نے کبھی بھی کرکٹ میں نہیں دیکھی جتی اب ہم دیکھ رہے ہیں کرکٹ کے اندر اور کمال یہ ہے کہ کل جو ایپیل آکشن ہوا ہے دبائی میں مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس کو اگر ہم کتنے زیرو لگیں گے جتنے اس کو پیسے ملیں اور اتنا زیادہ پیسہ وہاں پر اور یہاں پر مینی آکشن میچل سٹارک کو چوبیس ساڑھے چوبیس کروڑ روپے میں پکیا ہے مطلب انہارڈ آف یہاں ساڑھے چوبیس کروڑ روپے میں پیسے دیکھ کے ان کے ساتھ تو موہے موہے ہو گیا نا پاکستان کے کرکٹ بورڈ والے جو ہیں پی سی بی والے وہ پاکستان کی پوری ٹیم کو ایک مہینے میں نہیں دیتے جتنے پیسے ایک پلیئر کو دے دیے جاتے ہیں وہاں پر آئی پی ایل کی جو آکشن ہے وہ پاکستان میں اس وقت بھی ٹرینڈنگ ہے یعنی کل بھی وہ ٹرینڈنگ میں رہی آج بھی ٹرینڈنگ میں ہے اور ٹرینڈنگ میں کیا ہے ٹوانٹی فور پوائنٹ سیون فائیو کروڑ انڈین روپیز آئی این آر یہ ٹرینڈنگ میں ہے پاکستان میں اور سر آئی پی ایل کی ہسٹری کی سب سے بڑی بڈ سامنے آئی گزشتہ روز جب چوبیس کروڑ پجھتر لاکھ انڈین روپیز میں آہ میچل سٹارک کو خریدا گیا میچل سٹارک کو چوبیس کروڑ پجھتر لاکھ روپے انڈین روپیز میں خریدا گیا ہے بہت بڑی رقم ہے جب آپ جائیے ذرا گوگل میں آئین آر یعنی انڈین روپیز کو پی کے آر میں کنورٹ کیجئے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کو پھر آپ ملٹیپلائی کیجئے گا اتنے کے ساتھ تو سر ہمارے ایٹی کروڑ پلس بن جاتے ہیں ایٹی کروڑ پلس اتنا پیسہ اس کے بعد یہیں پہ بات نہیں رکی بلکہ اس سے پہلے ایسے لگ رہا تھا کہ پیٹ کمنز سب سے بڑے سب سے مہنگے پلئیر ثابت ہوں گے کیونکہ پہلے ان کو خریدا گیا اور انہیں بیس کروڑ پچاس لاکھ انڈین روپیز میں خریدا گیا پاکستان کے تقریباً ستر کروڑ روپے بنتے ہیں ان میں اور آپ لگائیں کہ تقریباً ڈیرڈ عرب سے زیادہ پاکستانی ڈیرڈ عرب روپوں سے زیادہ ان دو پلئیرز کو خریدا گیا ہے اور اتنا زیادہ پیسہ وہاں پر یہ فل آکشن نہیں تھا اس سے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا پیسہ وہاں پر انویسٹ کیا جا رہا ہے کتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے پلئیرز کے اوپر لگایا جا رہا ہے اور آئی پیل نے اس وقت دنیا کرکٹ کو حیران ہو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے کہ اتنا پیسہ تو کوئی کرکٹ بورڈ کسی پلئیر کو نہیں دے سکتا اتنے پیسے تو پاکستان کے کرکٹ بورڈ والے جو ہیں پی سی بی والے وہ پاکستان کی پوری ٹیم کو ایک مہینے میں نہیں دیتے جتنے پیسے ایک پلئیر کو دے دیے جاتے ہیں وہاں پر اور یہ جو ڈیفرنس ہے یہ آہستہ آہستہ کرکٹرز کے جو انٹرسٹ ہے اس کو ڈاؤن کرے گا اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے کہ صرف لیگز رہ جائیں صرف لیگز رہ جائیں اور انٹرنیشنل کرکٹ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتا جائے آئی سی سی ایک منی ٹیم لگ رہی ہے ایس کمپیر ٹو بی سی سی آئی جس کے ابھی کچھ دنوں پہلے اٹھارہ ہزار کروڑ انڈین روپیز کے اساسے سامنے آئے تھے اور جو سب سے قریب ملک ان کے تھا وہ اتنا دور ہے یعنی آسٹریلیا کہ اس کا ان کے ساتھ مطلب کئی گناہ کئی گناہ کمپیرزن ہی نہیں بنتا تو اس سے اب آپ اندازہ لگائیں کہ کرکٹ کے اوپر اس وقت بھارت کا قبضہ ہے ایپیل اور پیسل کا تھوڑا سا موازنہ کریں تو جتنے کہ یہ لوگ پلیئر خریدنے ہیں اتنے میں تو ایپیل کی ایک فرنچائز ہوتی ہے انڈیا اتنا پیسہ لگا رہا ہے ایپیل کے اوپر ظاہر سی بات ہے انہوں نے اتنے زیادہ کمانا بھی تو ہیں ایپیل سے جو ان کے بڑے بڑے بزنس میں ہیں سب سے زیادہ پیسہ تو وہی لگاتے ہیں ایپیل میں اکومت ہوڑی پیسہ لگاتی ہے ایپیل میں اچھے بیسے اگر ہم آئی پیل اور پیسہ لگاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں لیگ کا کوئی موازنہ بنتا ہے جتنی بڑی لیگ آئی پیل بن چکی ہوئی ہے نہیں پیسہ لگا اسے بڑی لیگ بنے گی کب انکریب اس سال جو آئی پیل ہوگا پیسہ لگا آپ دیکھیں گے خود کہ انشاءاللہ بہت ہیوی ہوگا لیکن آپ دیکھیں کہ انڈیا کتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے پاکستان ایتنی انویسٹمنٹ نہیں نا کرتا لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ خوش ہوگے ہر بہر بہر کے جو بھی آؤٹ آف کنٹری کے پلیئرز ہیں وہ خوش ہوگے پاکستان میں کھیلنے کے لیے آنا چاہتے ہیں نہ کہ انڈیا میں آرے ہر بڑے سے بڑا پلیئر آئی پیل کو پریفر کرتا ہے پیسہ لگو نہیں پیسہ لگو بھی کرے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں انکریب کرے گا کر نہیں رہے کریں گے نا اس سال آپ دیکھئے گا پی ایسل بس کرو یہ دولت کا نگاہ نا چاہتے ہیں مطلب یہ آئی پیل میں ہو کیا رہا ہے اتنی دولت تو ہم نے کبھی بھی کرکٹ میں نہیں دیکھی جتنی اب ہم دیکھ رہے ہیں کرکٹ کے اندر اور کبال یہ ہے کہ کل جو آئی پیل آکشن ہوا ہے دبائی میں اس میں وہ تین پیئر جنہوں نے سب سے تقریب پہنچا ہے انڈیا کو ورلڈ کپ کے فائنل میں وہ تینوں کو سب سے زیادہ پیسو مطلب ان میں سے دو کو تو سب سے ہائیس پیسو پہ لیا گیا سائی پیل کی ہسٹری میں یعنی کہ یار کیکی آر نے میچل سٹارک کو چوبیس ساڑھے چوبیس کروڑ روپے میں پک کیا ہے مطلب انہرڈ آف یا ساڑھے چوبیس کروڑ بلکہ چوبیس کروڑ کوئی ستن لاکھ روپے وچس وچ ٹرانسلیٹس انٹو نیرلی ایٹی فور کروڑز پاکستانی روپیز پیٹ کمینز کو کوئی بیس ساڑھے بیس کروڑ میں مطلب اٹھایا سن ریزہ ہیدر آباد نے پیوز ہیٹ کو اٹھایا سن ریزہ ہیدر آباد نے تقریباً کوئی چھ ساڑھے چھ کروڑ میں اور مطلب کمال ہے یا کل جس طرح کے پیسے مطلب ہم نے دیکھا ہے آئی پیل کے آکشن میں it was like amazing کچھ پلیر ہے it's a very lengthy list لیکن مطلب اس آئی پیل آکشن پر اگلی ویڈیو میں میں ڈیٹیل پر اس پر بات کروں گا اور آئی پیل پر ہی ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے لیکن جو چیزیں کل ہوئی ہیں like i was totally like you know amazed کتنا پیسہ آگیا کرکٹ میں اور مطلب کچھ پلیرز کو تو اتنا پیسہ دیا گیا لینے کے لیے کہ جو کہ یار مطلب مہران کے جو فرنچائز ہونہ دے وہ بیٹھ کے سوچ کیا رہے ہوتے ہیں کیا ان کی پلاننگ ہوتی ہے مطلب ٹھیک آپ بیٹس میں لے رہے ہیں آپ بولر لے رہے ہیں آپ ریکٹ کیپر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں لیکن یار کچھ پلیرز کو تو جو پیسے دیے جا رہے ہیں پیسے دے کے ان کے ساتھ تو موہے موہے ہو گیا کہ ہم یہ پاکستانی میں اپنی بہت لوگوں نے ہم انہیں اتنے پیسے کوئی نہیں دیکھے ہوئے اپنی فرنچائز میں یا اپنی جام ہماری جو پی آسل ہے ہم نے لیٹرل اتنے پیسے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے ہوئے جتنے آج آج آئی پیل کی آکشن میں گئے ہیں مچل سٹارک جو ہے وہ 24.75 کروڑ میں گیا ہے اس کے بعد پیٹ کمین اس کے بعد 20.50 کروڑ میں گیا ہے مطلب آپ اندازہ لگا لو اور پاکستانی کچھ لوگ پھر یہ کہنا شروع کر دیا ہیں مطلب رو رہے ہیں نا مرچی لگ رہی ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ پی آسل بیٹر دین آئی پی آسل مرچی لگ رہے ہیں مرچی لگ رہے ہیں مرچی لگ رہے ہیں مرچی لگ رہے ہیں مرچی لگ رہے ہیں